گرمان انشولنٹس میں صرف منیش آلے ایم لیکچر ایم میکینکل انجن ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ پولو ٹیکنک کالیج حنمانگر آپ سبی کا ایمی تین سو تین کے چپٹر ائر پمپس ان کولنگ ٹاور کی ویڈیو لیکچر سریز میں سواگت ہے اس ویڈیو لیکچر سریز میں ابھی تک ہم نے ائر پمپ اور کولنگ ٹاور کے انٹرودکشن کے بارے میں دیکھ لیا ائر پمپس کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹائپس کو ڈسکریشن کر لیا جس کے اندر ہم نے ویٹ ائر پمپ اور ڈرائی ائر پمپ کو ڈسکریشن کر لیا تھا اس کے بعد میں ہم نے کولنگ ٹاور کے ٹائپس کو بھی ڈسکریشن کر لیا آج ہم کولنگ ٹاور کے دوسرے ٹائپس کو ڈسکریشن کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو لاش ویڈیو لیکچر سریز میں بتایا تھا کہ کولین ٹاور کے اے کو ہم دو طریقے سے ڈیفائن کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایک تو on the basis of heat transfer method جس کی اندر ہم نے wet cooling tower اور dry cooling tower کے بارے میں دیکھا تھا اور اس کے بعد ہم دوسرا جو method ہے وہ ہے air flow generation method جس کی اندر ہم natural draft اور mechanical draft کو یہ بارے میں ہم نے اس کی بارے میں basic definition کو دیکھا تھا last video lecture میں ہم نے natural draft cooling tower کو discussion کر لیا تھا آج ہم جو ہمارا جو main topic ہے وہ mechanical draft cooling tower تو یہ mechanical draft cooling tower کیا ہوتا ہے یہ forced draft cooling tower has the same working principle as natural draft cooling tower یہ جو mechanical draft cooling tower ہے اس کی natural draft cooling tower کے سامان ہی ہوتی ہے جو last video lecture میں ہم نے natural draft cooling tower پڑھا تھا اس کی جو working principle ہے same working principle forced draft cooling tower کا رہتا ہے بس ایک difference ہوتا ہے only difference is that here a fan is mounted on the cooling tower which is used to recirculate which is used to circulate the air ایک method جو انتر ہے دونوں میں natural draft cooling tower میں اور forced draft cooling tower میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک fan mount ہوتا ہے cooling tower میں جو کی air کو circulate کرتا ہے اب دہ فینس انسٹول in the forced draft cooling tower at the air inlet is called the forced draft cooling tower آپ یہاں دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک fan انسٹول ہے جس کے دورہ air inlet ہوتی ہے اس کو اس cooling tower کو ہم forced draft cooling tower کہتے ہیں اور یہی فین if fan is mounted on the top of the tower is called induced drought cooling tower یہی فین tower کے top حصے پہ یہاں پر یہاں پر یہاں پر cooling tower کے top والے حصے پہ فین انسٹول ہوتا ہے تو اسے ہم induced drought cooling tower کہتے ہیں which is most popular for very large capacity installation یہ ایک تو آپ کا کا bottom حصے پہ فین لگا ہوا ہے جسے air intake کرتی ہے ایک آپ کا top حصے پہ فین لگا ہوا ہے اب ان دونوں میں کیا ہے کہ یہ جو induced یہ یہ وارا جو ڈائیگرام ہے یہ induced drought cooling tower کا ہے یہ very large capacity installation کے لئے popular ہے اس کے اندر جو فین کی capacity ہے وہ ہم کو زیادہ require ہوتی ہے so forced cooling tower contains horizontal shaft for the fan and is placed bottom of the tower اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کی fold drought cooling tower ہے یہ جو ڈائیگرام ہے یہ forced cooling tower کا ہے اس کے اندر جو fan لگا ہوا ہے اس fan کی جو ڈائیگرام ہے جو صورت ڈائیگرام ہے ڈیش 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 انسٹال کیا جاتے ہیں جس سے کی وائیبریشن اور نوائز کم ہوتا ہے اس کیے تو اس کی ہوگی ایڈوانٹیج اور فورس دراؤٹ کونین ٹاور کے ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہوں گے پوسیبیٹی آف ری شرکلیشن آف ہوت ہمیڈ ایک جوشت ایر کمین آوٹ فرم در ٹوپ آف در ٹاور جیسے کی آپ کو یہاں دیکھ پا رہا ہے یہاں سے جب کونین ٹاور میں سے جب ایر باہر ایکجٹ کرتی ہے ایک پوسیبیٹی یہ بھی ہے کہ یہ جو ایر انڈیٹ ہورہی ہے وہ واپس سے یہ والی ایر جو ہمیڈ ایر ہے وہ واپس سے اینٹر ہو جاتی ہے وہ ایک ڈیس ایڈوانٹیج ہے فورس ڈوٹ کونین ٹاور میں اس کا فین سائز ہے وہ لیمیٹر رہت ہے چھو فور میٹر تک فورڈ کونین ٹاور ہے اس میں فین سائز ہے وہ چار میٹر تک لیمیٹر رہتے ہیں اور اسی بکار ہم induced rot cooling tower کے advantage اور disadvantage دیکھتے ہیں اس کا advantage کیا ہے the re-circulation of hot humid air is not a major problem آپ کو جیسا اس کے اندر first rot cooling tower میں جو problem تھی کہ آپ کی جو hot humid air ہے وہ واپس سے اس کے اندر enter کر سکتی ہے ایسی ایک possibility ہوتی ہے تو یہ جو induced rot cooling tower ہے اس کے اندر یہ possibility نہیں رہتی ہے مطلب کی آپ کی hot humid air واپس ہی circulate نہیں کرتی ہے دوسرا advantage ہے large fan size can be used آپ نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر جو fan size use کر رہے تھے وہ چار میٹر تک تھا یہاں پر ہم large fan size کا بھی use کر سکتے ہیں lower first cost due to the reduced pump capacity اس کے اندر induced rot current tower کے اندر جو pump capacity ہوتی ہے وہ lower use کرتے ہیں جسے کی آپ کا یہ cost وہ کم ہو جاتی ہے lower first cost due to reduce pump capacity capable of the cooling through a wide range induced rot cooling tower کے اندر جو cooling ہے وہ ایک wide range تک ہم اونکرنے میں یہ induced rot cooling tower capable ہوتا ہے اب اس کی disadvantage کیا ہے it is not economical up to the capacity of 1500 sorry 15,000 liter of water per minute یادی 15,000 liter of water per minute سے کم کی یادی ہمیں capacity capacity ہے تو یہ induced rot cooling tower economical نہیں مانا جاتا ہے یادی ہم کو 15,000 liter per minute سے زیادہ کی capacity requirement ہے تب ہی یہ economical بنا جاتا ہے اور دوسرا اس کا disadvantage کیا ہے اس میں higher power motor کی require ہوتی ہے to drive the fan compared to force door rot آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پر جو motor pump ہے sorry power جو motor کی جو power ہے وہ ہم کو high چاہیے ہوتی ہے کیونکہ فین جو ڈرائیو کرنے کے لئے جو power چاہیے وہ force road cooling tower کی requirement کے تلنا میں زیادہ چاہیے اور اس کا جو last disadvantage ہے اس کا یہ ہے کہ maintenance cost اس کی high ہوتی ہے تو اس پرکار ہم نے induced road cooling tower کے advantage اور disadvantage دیکھیں اسی پرکار force road cooling tower کی advantage disadvantage دیکھ لیں تو ایک پر ہم اس کو واپس repeat کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو last video میں بتایا تھا کہ natural draft cooling tower کے اندر جو air کا circulation ہوتا ہے وہ natural convection کی through ہوتا ہے اس میں کوئی fan کی requirement نہیں ہوتی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے mechanical draft cooling tower اس کے اندر فین لگا ہوتا ہے بس انتر یہ ہی ہے کہ جو fan ہے اس میں natural draft cooling tower میں کوئی fan نہیں ہوتا ہے اور mechanical draft cooling tower میں فین کی requirement ہوتی ہے اب فین کی جو orientation ہے اور جو position ہے اس کے حساب سے اس کو دو کیٹن دو بھاگ میں divide کیا گیا ہے ایک تو ہے force road cooling tower دوسرا ہے induced draft cooling tower induced force road cooling tower کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو fan ہوتا ہے وہ cooling tower کے bottom اسے پر لگا ہوتا ہے جسے air آپ کی inlet کرتی ہے اور وہیں induced draft cooling tower کے اندر جو fan لگا ہوتا ہے وہ top position پر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اپنے کچھ advantage ہیں force ڈورٹ cooling tower کے اور induced draft cooling tower کے کچھ اپنے advantage ہیں تو force ڈورٹ cooling tower کے advantage کیا ہے کہ جو fan locate ہوتا ہے وہ ground level پر ہوتا ہے جس کے قرارے لئے more safe ہوتا ہے اور اس کی جو vibration اور noise ہوتی ہے وہ less ہوتی ہے because of the solid foundation solid foundation پر اس کی equipment لگا جاتے ہیں جسے کی vibration اور noise less ہوتی ہے disadvantage کیا ہے اس کا disadvantage یہ ہے کہ اسی جب hot اور humid air جب exhaust سے نکلتی ہے اپر پاٹ سے نکلتی ہے تو وہ واپسے recirculate ہونے کے چانس جاتے ہیں اس قرارے سے یہ اس کا ایک disadvantage ہے دوسرا اس کا جو fan size ہے وہ limited رہتا ہے چار میٹر تک اب آپ کے جو induced rot current tower ہے اس کا advantage کیا ہے کہ اس میں جو problem تھی فوج current tower کے اندر کی وہاں پر جو recirculated hot humid exhaust air جو recirculate کرتی ہے وہ یہاں پر recirculate نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے دوسرا advantage کیا ہے یہاں پر آپ large fan size بھی use کر سکتے ہیں اور advantage number third lower first core due to the reduced pump capacity اس کے اندر جو pump capacity ہے وہ reduce crunch کی first cost بھی کم ہوتی ہے اور capable of cooling through a wide range wide range کے لئے cooling کرنے میں capable ہوتا ہے اس کے addition advantage کے ہیں جیدی ہم کو جیسا کہ آپ نے cooling tower میں پڑھا ہے کہ ہاں پر آپ کا hot water ہے اس کو cool کرتے ہیں تو cool کرتے ہیں تو water capacity تو یہ economical ہے اس کا دوسرا disadvantage ہے کہ higher power motor requirement ہوتی ہے کیونکہ fan size جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے fan size Cooling Tower کے بارے میں دیکھا اس کے دونوں سب ٹائپ دیکھیں force cooling tower اور induce cooling tower نیس video lecture میں ہم wet cooling tower کو دیکھیں گے آج کے لئے اتنا ہی thank